اوکاف کی پروپورٹی ہندوستان کے ہر گوشے میں ہے اور اس کے بازیابی کے لیے ہم نے یہاں پرداشنش کا آغاز کیا یہ پہلا آغاز ہے یہاں سے شروع بات ہے اب یہاں سے پڑے ہندوستان سے کرتے ہوئے آج ہم جنتر منتر دھنبے پہنچے اور پہنچنے کے بعد آج ہمارا سب سے پہلے ہم نے پی ایم موڈی کے پاس ہم نے اپنے مرانڈم دیا اس کے پر پیسیڈنٹ آف انڈیا کو دیا ہم نے اب انشاءاللہ یہ ہمارا آغاز ہوا ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سب کے لیے ایک منسٹری بنی ہوئی ہے اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ اوکاف پروپورٹی کے لیے بھی اوکاف کے بازیابی کے لیے بھی اوکاف کی ترقی کے لیے بھی اور ہندوستان کے بھلائی کے لیے لوگوں اور سماز کے لیے ترقی کے لیے اس کے لیے بھی ایک منسٹری تہہونا ضروری ہے اس لیے ہماری اپیل ہے کہ ہندوستان کے اندر اس کے منسٹری کی جائے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ آج آل انڈیا علماء بورڈ کے نیشنل پرسیڈنٹ شاہی امام موان نیاز احمد خاسمی نیشنل جنرل سیکیٹری اللہم نائم بنی حسنی اور سپریمی بورڈی کے چیئرمین موان نوشادہ مسددیقی اور سپریمی بورڈی کے چیئرمین نیاب انساری صاحب اور بورڈ کے بڑے بڑے زیمہ داران ہندوستان سے یہاں موجود ہیں اور ہندوستان سے موجود ہونے کے باوزود آج ہمارا یہ پروگرام پہلا پروگرام نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر ہر لوگ سباہ کے اندر ہماری یہ منانڈم جاری رہے گی اور میری اپیل ہے کہ خاص کر کے اس کے لئے منشری تیار کیا جائے اور اس کے بعد ہم اس منشری سے مطالبہ رکھیں گے اور ہندوستان کی بھلائی قوم کو ملت کے لئے ایک فلا بہبودی کے لئے بہتری حق ہوگا انشاءاللہ پورے ہندوستان سے جمع ہو کر یہاں دھرنا دیا جنتر منتر پر اور اس کے بعد وزیر اعظم نریندر موڈی صدر جمہوریہ رامنات کووین دونوں کو میمورینڈم لے جا کر پیش کیا جس میں مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے انڈیا میں جس طرح سے منسٹریز کام کرتی ہیں اسی طرح سے وقف کا ایک علاہدہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے کیونکہ پورے ہندوستان میں لاکھوں اکر زمین وقف بورڈ کی ہے یہ وہ زمین ہے جو مسلمانوں کے آبا آجداد نے پورکھوں نے ان کی نسلوں کے لئے ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے اللہ کے نام پر وقف کیا ہے اور اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی پورٹی اللہ کے بندوں کے کام میں آنا چاہیے جبکہ آج ملگیر سطح پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پورٹی جو ہے وہ کسی اور کے قبضے میں ہے اور اس سے زیادہ زیادہ تر اس پر قبضے جاتا ایسے لوگوں کے ہے جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ حکومت کے جو دیپارٹمنٹس ہیں جو وزارتوں کے دفتر ہیں جو مختلف سرکاری ڈیپارٹمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہ ورک بورٹ کی پر قائم کیے گئے ہیں ہمارا مطالبہ علماء بورٹ کی طرف سے حکومت سے یہ ہے کہ جس طرح سے آپ دوسری منسٹریز کو اور دوسری ڈیپارٹمنٹ کے قرائجات دیتے ہیں اور اس سے اس ڈیپارٹمنٹ کا کام چلتا ہے اسی طرح سے ورک بورٹ کو اس کا قرائج دیا جائے تاکہ وہ پیسہ وقبڑ کی آمدنی بڑے گی تو مسلمانوں کے کام میں آئے گا آج لاکھو اکر زمین ہونے کے بعد مسلمانوں کا اپنے مطالبے کے لیے دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے بار بار پچاس ساٹھ سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جنتر منتر پر دھرنا دیا جاتا ہے حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے جبکہ اگر ہماری پراپرٹیز ہمارے مسلمانوں کی پراپرٹیز جو ان کے آبا اجداد نے پرکھوں نے وقت کی ہے وہی مسلمانوں کو دے دی جائے تو مسلمان خود اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے لاکھوں کروڑوں روپے کے ہمارے عامدنی ہوگی جو ہمارے ہی کام میں آئے گی اس سے یتیموں کو فائدہ ہوگا اس سے بیواؤں کو فائدہ ہوگا اس سے مختلف ترقیاتی سکیمز ہم چلا سکیں گے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ہمارے جو میمورینڈم دیا ہوا ہے اس کے پہلے ہم نے مہارشتر میں کیونکہ سب سے زیادہ جو زمین ہے وہ مہارشتر میں ہے وقت کی تو سب سے پہلے ہم نے وہاں سے تحریک شروع کی آج سے دو سال سے وہاں پر جدو جائد چل رہی ہے جب بھی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے کسی بھی سیشن ہوتا ہے یا یہاں سے کوئی منسٹر وہاں آتا ہے تو مہارشتر میں اس سے یہ نمائنگی کی جاتی ہے ناکپور اسمبلی جلاس پر ہمارے اسٹیٹ چیئرمن اسٹیٹ پریسیڈنٹ اور جرنل سیکریٹری اور تمام اسٹیٹ باڈی نے وہاں پر دھرنا دیا تھا اور اس کے بعد اب ہم یہاں دیلی جنتر منتر پر پہنچے ہیں اور ہماری یہ جنگ آگے بھی جاری رہے گی ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے جب سے ملک آزاد ہوا ہے جب سے دھرنے پر دنسند جاری ہیں اور دیلی خاص طور سے آدھی دیلی جو ہے وقبور کی زمین میں آباد ہے کتنے بڑے بڑے مال اور یہاں پر اسٹیڈیم بنے میں سب وقبور کی زمین ہے اچھے اس کے ساتھ ساتھ میں پیشلی حکومتوں نے بھی وعدے کیے ہیں خود دیلی گورنمنٹ کے پاس تقریباً ڈیڑھ سو پر اوپٹیاں ہیں ہماری اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ان کو واپس کریں گے لیکن وہ واپس نہیں کر رہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے آبا اجداد نے جگہیں جو دیتی اس لئے دیتی تاکہ یتیموں کے کام آئے غریبوں کے بیواؤں کے کام آئے مسلم بچوں کی تعلیم کے لئے کام آئے ان میں اسکول اور کالیر قائم کیے جائیں لیکن ہم آج تک یہ ساری چیزیں جو ہیں ناکام رہی ہیں اب ہم نے اہد کر لیا ہے کہ ہم جب تک یہ واقضار نہیں ہوں گی مکمل طور پر ہمیشہ دھرنا پردرشن کرتے رہیں گے